موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلى رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو آر صاحب موجود ہے اسی پر آپ کو میسیج بھیدنا ہے تو آپ اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے میسیج بھید سکتے ہیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھید سکتے ہیں یا لکھر بھی بھید سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں آتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں سب سے پہلے ویڈیو میں سوالیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ میں نجمل ہدا میرا سوال ہے شیک ایک حدیف بہت زیادہ تر لوگ پھیلاتے ہیں رمضان کے تعلق سے جس کسی نے رمضان کے خوشکبری سب سے پہلے دی اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے کیا یہ خوشکبری جب چاند دکھائی دے اس کے بات کہا یا جب کبھی بھی کوئی ادمی خوشکبری دے اس کے بارے میں جرے اس کی وضاحت کیجئے شایق السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث بہت عام کی جاتی ہے کہ اگر کسی نے رمضان کی خوشکبری دی تو اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ خوشکبری کب دینا ہے کب اس کا تعلق ہے کیا طریقہ ہے تو دیکھیں کب خوشکبری دینا ہے یا اس کا کس وقت سے تعلق ہے اس کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ایسی کوئی روایت ہے بھی کیا ایسی کوئی حدیث ہے بھی تو دیکھیں حدیث کے جتنے بھی مشہور کتابیں ہیں ان میں سے کہیں بھی ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ اگر کسی نے رمضان کے آنے کی خوشکبری دی تو اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں ان میں ایسی کوئی حدیث کا سند کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے صحیح ضعیف تو بات کی بات ہے موجود ہی نہیں ہے اور اگر کسی نچلے درجے کی کتاب میں ہو بھی کہیں پہ تو اس کی سند معلوم نہیں ہے ہمارے پاس اس کا کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم اس کو چیک کریں معلوم کر سکیں اس لئے ایسی کسی بھی بات پر ایمان لانا اس کی بتاوی عمل کرنے کی کوشش کرنا قطعا درست نہیں ہے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قرآن بھی محفوظ رہے گا صحیح حدیثیں بھی محفوظ رہیں گی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بات صحیح ہو اور وہ ریکارڈ میں نہ ہو قرآن میں نہ ہو یا حدیث میں نہ ہو تو دین کی بات مکمل باتیں ریکارڈ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمانت ہے کہ وہ قیامت تک ریکارڈ میں رہیں گی اس لئے اگر اس ریکارڈ میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد مستقیمن ساری یوپی سون بدر سیکھ میرا سوال ہے کہ ہمارے گاہ میں ایک برہلوی مسجد ہے اور اچھے کاسی تعداد میں مسلمان لیکن شہرے لگ سر کو بداہت کرتے ہیں تو کافی ٹائم سے میں لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو سوچتا ہوں کہ جمعہ پڑھوں بھی نہ پڑھوں گھر پہ ہی جو اور پڑھ لیتا ہوں تو شیخ کب تک اسے مطلب چلتا رہے گا کیا کریں بڑا رہنوائی فرمان شیخ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ بھی ایک ایسا سوال کر رہے ہیں جو بار بار یہ سوال ہمارے پاس آ چکا ہے بار بار ہم جواب دے چکے ہیں کہ ایسی مسجد کے آس پاس یہ رہتے ہیں جہاں پہ جو امام ہے وہ شرک ویدت کرنے والا ہے تو یہاں پہ کیا کریں تو دیکھئے بار بار یہ بات بتا جا چکے کہ ایسی جگہ آپ تبدیل کر دیں لوکیشن آپ چینج کر لیں آپ کسی ایسی جگہ پہ بس جائیں جہاں پہ ایسی مسجد ہو جہاں صحیح ڈھنگ سے آپ نماز پڑھ سکتے ہو سنتوں کی ادائیگی کر سکتے ہو تو ایسی جگہ پہ جا کے آپ شیفٹ ہو جائیں یہ جگہ آپ کو ترک کر دینا چاہیے لیکن یہ کی یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں مسجد ہے مسلمانوں کی آبادی ہے لیکن ہم نہ نماز پڑھیں گے نہ جمعہ پڑھیں گے ایسی گھر میں بڑھ کے نماز کریں گے تو یہ کچھ دنوں کے لئے تو ہو سکتا ہے لیکن پرماننٹ ہمیشہ اس کی ایجاد نہیں ہو سکتا یا تو آپ وہاں پہ اپنی مذہب بنائیے یعنی اہلِ توحید کی مل کے ساتھ مذہب بنائیے یا آپ وہاں سے کہیں اور شیفٹ ہو جائیے لیکن یہ کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے صرف گھر پہ رہیں گے گھری پہ جیسے کچھ لوگ نے عادت بنا رکھی ہے کہ وہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں گھر پہ نماز پڑھتے ہیں پرماننٹ یہ تو طریقہ بہت ہی غلط ہے بھئی جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے اس لئے آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی تو کچھ دنوں کے لئے معاملہ چل سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لئے نہیں چل سکتا ہے اس لئے یا تو آپ وہاں کے اہلِ توحید کے ساتھ مل کر مسجد کی بنیاد ڈالنے چاہے چھوٹی ہی مسجد کی نوپ ایسی بھی ہو بنیاد ڈالیں یہ نہیں کر سکتے تو آپ کہیں اور پر شفٹ ہوں لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہوگا کہ آپ ہمیشہ کے لئے جیسے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور وہاں پہ نماز وغیرہ سے چھٹی لے لیا گھر میں بیٹھے ہوئی ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں یہ مسلمان کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھے رہے ہیں کوئی مجبوری ہے جب تک مجبوری اس کا معاملہ آلگ ہے لیکن ہمیشہ کے لئے اس کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے باقی اس بارے میں اور بھی بہت ساری بات ہیں جو بہت ساری لوگوں کے سوالوں کے جواب میں کہی جا چکی ہیں آپ ہماری یوٹیوب چینل پر آئیں سرچ کریں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ میں محمد فرید میرے سوال یہ ہے کہ بلوائیوں نے جو سیدنا عثمان کے گھر کا گھراؤ کیا تھا تو کوئی وجہ ہوگی کیا وجہ تھی کہ ایسا انہوں نے کیا تھا بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوائیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کا گھراؤ کیا تھا کوئی وجہ ہوگی کیا اس کی وجہ تھی دیکھئے کچھ لوگوں نے تو اللہ کے انبیاء میں سے کئی نبیوں کو قتل کر دیا اس کی بھی کوئی وجہ تھی کچھ لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی صحیح بخاری صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم کے حدیث ہے کہ زہر آلود گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترانو بھی فرما لیا پھر وہ عورت پکڑی گئی پوچھا گیا کیوں ایسا کیا اس نے کہا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی آپ دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں فجر کا وقت ہے پیچھے ایک شخص کھڑا ہے اس نے خجن مار دیا اور آپ کو شہید کر دیا اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو ان تمام حادثات کے پیچھے جو وجہ تھی وہی وجہ وہاں بھی ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسی بات ذہن میں نہیں آنے چاہیے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی تھی اس کی وجہ سے گھرا ہوا قتل ہوا نہ 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 اس سے پہلے بھی بہت سارے قتل ہوئی ہیں انبیاء علیہ وسلم کے بھی قتل ہوئی ہیں تو کیا آپ یہ کہیں گے نعوذ باللہ کی وہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ تھا نہیں کچھ لوگ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں اور دین کے دشمن ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں جن کے ذریعے دین کا غلبہ ہو رہا ہے ان کو مٹا دیں تو ایسی ذہنیت کے لوگوں نے ہی انبیاء علیہ السلام میں سے بہت سو لوگوں کو قتل کیا ایسی ذہنیت کے لوگوں نے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے ماننے کی کوشش کی اور ایسی ذہنیت کے لوگوں نے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور ایسی ذہنیت کے لوگوں نے ہی خلیفہ سوم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اس کے پیچھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کوئی کوتہ ہی نہیں تھی ان کی کوئی گلتی نہیں تھی یہ صرف یہ جو بدماش لوگ تھے یہ ان لوگوں کی منافقت تھی ان لوگوں کا نفاق تھا جس کے وجہ سے ان لوگوں نے ایسا کیا اور محسن عامد کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیس پہنائے گا اس میں منافقین کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کہ منافقین یہ چاہیں گے کہ اس قمیس کو اتار دیں لیکن تم اس قمیس کو مت اتارنا تو خود اس حدیث میں بھی جواب ہے کہ کیوں ان لوگوں نے گھراؤ کیا تھا وہ منافق تھے ان کے نفاق تھا ان کے نفاق نے انہیں عامادہ کیا تھا کہ وہ خلیفہ وقت کے خلاف بغوت کریں اور ان کو جا کے جان سمارے تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ منافق لوگ تھے اور منافق کا کامی ہے یہ کہ اسلام کو نقصان پہنچانا دین کو نقصان پہنچانا اسی مقصد کے تحت اور لوگوں نے وہ گھراؤنا کام کیا تھا جس کی پیشنگو یہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی اور بتا بھی دیا تھا کہ یہ منافق لوگ تھے ہمیں دیکھیں کہ آپ کا جواب مل گئے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے میرا نماز چھوٹ جا رہا ہے کام کرنے کی وجہ سے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ میرے اوپر عذاب ہے یا اجمائش یہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے ان کی نماز چھوٹ جا رہی ہے یہ بہت عجیب بات ہے یعنی یہ نماز چھوڑنے کی وجہ کیا بتا رہے ہیں کیونکہ رزق کا معاملہ تنگ ہے روجی روٹی کے چکر میں نماز نہیں پڑ پا رہے ہیں یہ تو بہت کوئی اُلٹ بات آپ نے کہی دی دیکھت سونان ترمزی کی ایک حدیث ہے صحیح حدیث ہے حدیثیں coreate اور یہ حدیثیں قدسی ہیں حدیثیں قدسی ہے مطلب ایسی حدیث جس میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا فرمان نکل کرتے ہیں دیکھیں حدیثیں ابو حریرہ رضی اللہ عن اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یی بن آدم اے ابن آتم یعنی اے انسان تفرق لعبادتی میری عبادت کے لئے ٹائم نکال اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے انسان اے آدمی میری عبادت کے لئے ٹائم نکال ام لعصدرک غنن اگر تو میری عبادت کے لئے ٹائم نکالے گا میں تیری سینے کو بھی نیاز کر دوں گا وَأَسُدَّ فَقْرَك اور تیری فقیری کو بھی دور کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر عبادت کے لئے ٹائم نکال ہو گئے یعنی نماز پڑھو گئے تو سینہ بھی نیاز ہو جائے گا فکر ٹینشن کا ختم ہو جائے گا اور روجی روٹی کا بھی بندوست ہو جائے گا اللہ آگے فرماتا ہے وَإِلَّا تَفْعَل کہ اے انسان اگر تو نے ایسا نہیں کیا میری عبادت کے لئے ٹائم نہیں نکالا تو مَلَأَتُ يَدَيْكَ شُغْلًا تو میں تیری دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا تیری دونوں ہاتھ بیزی ہو جائیں گے یعنی یہ بات ہے نا کہ روجی روٹی کے لئے نماز کے لئے ٹائم نہیں مل پا رہا ہے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے عذاب ہے کہ دونوں ہاتھ بیزی ہو جائیں گے وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَوْ تیری فقیری بھی دور نہیں کروں گا تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ٹائم نہیں نکالے گا تو اس کا یہ حشر ہوگا کہ ایک تو دونوں ہاتھ اس کی بیزی ہو جائیں گے اور فقیری بھی دور نہیں ہوگی یعنی وہ ہمیشہ بیزی رہے گا اس کے پاس کسی چیز کا ٹائم نہیں اور پیڑ بھی اس کا نہیں بھرے گا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ روجی روٹی کے لئے نماز کے لئے ٹائم نہیں نکل پا رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے لیکن یہ اصولی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ حدیث میں تو یہی کہا گیا ہے حدیث قدس میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری عبادت کے لئے ٹائم نکال ٹائم نکالے گا تیرا سینہ بے نیاز ہوگا تیری فکر قتم ہوگی اور تیری فقیری دور ہوگی وَإِلَّا تَفَلِيَ اللَّهِ کی طرف سے وارننگ ہے کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلَن تیرے دونوں ہاتھوں کو بھی زی کر دوں گا تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَوْ تیری فقیری بھی نہیں دور کروں گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے وقت نکالنا چاہئے آج ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے وقت نکالتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مزیدوں میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں کتنی برکت دیکھے رکھئے موبال بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں دوستو حباب سے بھی محبت کے ساتھ ملتے ہیں سب کے لئے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے لیکن جو لوگ نمان نہیں پڑتے ہیں آپ دیکھیں ان کا چہرہ دیکھیں کیسا بنا رہتا ہے ان کے پاس سے آپ گزر جائیں ان کو سلام کا جعب دینے کا ٹائم نہیں ہے اتنا بزی اتنے مصروف کہ کسی اپنے بال بچوں کے لئے بھی وقت دینے کا ٹائم اس کے پاس نہیں ہوتا یہ کوئی اچھی بات نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اللہ تعالیٰ کا قہر ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی عبادت کے لئے ٹائم نہیں نکالا تو اللہ نے ہماری ٹائم سے برکت کو ختم کر دیا اب ہمارے پاس اپنے بال بچوں کے لئے بھی ٹائم نہیں بچائے اللہ کے لئے ٹائم نہیں نکال لیتے بال بچوں کے لئے بھی ٹائم نہیں بچائے تو یہ حدیثی قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نقل فرمایا اس لئے اگر ایسا ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے زیادہ زیادہ ٹائم نکالنا چاہیے تاکہ ہماری وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دے امید دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باریم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بتائیے کہ یہ صلاة التصویح کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا قرآن سنت سے ثابت ہے کی نہیں ہے اس کے بارے پلی وضاحت کریں ایک بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ صلاة التصویح کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کے بارے میں وضاحت کریں دیکھیں قرآن سے تو بالکل ثابت نہیں ہے اور نہ تو آج تک کس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن سے صلاة التصویح ثابت ہے البتہ اس حصے میں کچھ احادیث ہیں لیکن ان احادیث کی صحت اور زوف کو لے کے اختلاف ہیں تو بعض علماء اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں یا حسن مانتے ہیں اور بعض علماء اس حدیث کو ضعیف بلکہ بعض علماء اس حدیث کو جھوٹی اور منگڑت مانتے ہیں جسے صحیح الاسلام ابن تیمیہ رحمل اللہ اس حدیث کو جھوٹی اور منگڑت مانتے ہیں اور ہماری نظر میں یہی بات راجع ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے منگڑت ہے اس پہ بالکل عمل نہیں کرنا چاہیے قطعن عمل نہیں کرنا چاہیے کب بھی یہ نمان نہیں پڑنی چاہیے یہ ہماری رائے اس لئے کہ جتنی بھی روایتیں ہیں اور جتنی بھی سندیں ہیں کوئی ایک سند بھی کمزوری سے خالی نہیں ہے یہ جو کتب ستہ کی روایت ہے جو بظاہر موصول دکھائی دیتی ہے وہ بھی موصول نہیں ہے وہ بھی مرسل ہے اس کا مرسل ہونا ہی راجع ہے قرآن کی روشنی میں تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کی ایک بھی سند صحیح نہیں ہے اور ابن تیمیہ رحمل اللہ وغیرہ نے جو حکم لگایا ہے کہ یہ منگڑت ہے یہی بات صحیح ہے اور صرف صلاة التصویح ہی نہیں ہے بلکہ اس طرح کے نام دے دے کے لوگوں نے بہت ساری نمازیں ایجاد کر کے رکھئے جیسے صلاة التصویح صلاة الحاجہ صلاة الفیہ اور صلاة الرغائب نجانے کتنی نمازیں لوگوں نے بنا کے رکھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراج میں گئے آپ کو پانچ وقت کی نماز دی گئی لمبا واقعہ سائی بخاری میں موسیٰ علیہ السلام مشورہ دے رہے تھے کچھ کم ہونی چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں مزید کم نہیں کراؤں گا کیونکہ اس سے پہلے جو پچاس وقت کی تھی تو کم کراتے کم کراتے پانچ وقت کی بھی تو پہلے اب کوشش ہوگی کہ میری امت اس پر عمل کر لے جائے تو وہ جو پانچ وقت کی ہے جس کو زیادہ سمجھا گیا اس پہ عمل نہیں ہو پاتا ہے اور آدمی صلاة تصویح کی پیچھے دوڑ رہا ہے یہ کتنی حجیب باتیں سوچیں آپ حیرت کی باتیں تھی خاص تو سے جو رمضان کا وقت آتا ہے رمضان کا مہینہ تو ایک آدمی جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑتا کمی نماز سے بہت دور بھاگتا وہ صلاة تصویح پڑھ کے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس زندگی بھر کی نماز کی بھر پائی ہوگی اس نماز نے حقیقت میں بہت بڑا فتنہ بھر پات کیا صلاة تصویح جیسے نماز نے لوگوں کو حقیقی نماز سے بہت دور کر دیا ہے اس لئے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بلکہ درست ہے کہ یہ موضوع روایت ہے منگھڑت روایت ہے ہرگز ہرگز اس پر عمل لے کرنا چاہیے اور میں نے خود اس کی ساری سندوں کو دیکھا ہے اللہ کے فلوکرام سے کسی بھی سند پر کسی بھی اعتبار سے یہ حدیث صحیح یا حسن یا حسن لگی رہی صحت اور مقبول کی کسی بھی درجے پر پہنچنے کے لائک ہیں مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مقالے لکھیں ہیں کتابیں لکھیں ہیں بہت کوشش کی ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کی حسن ثابت کرنے کی ان کی رائے ہو سکتی ہے لیکن میرے پاس جب بھی یہ سوال آتا ہے تو ہم اپنی رائے یہی رکھتے ہیں اور الحمدللہ یہ رائے رکھنے والے بھی بڑے بڑے کبار علماء ہیں اس لئے ہماری نظر میں راضی یہی ہے کہ یہ ایک منگھڑت نماز ہے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس نماز کی کوئی فضلت پیان نہیں کی ہے اس لئے اس نماز سے دور رہنا چاہیے اگر کسی کو نماز پڑھنے کا شوق ہے تو سب سے پہلے ذمہ داری کیا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھیں پانچ وقت کی نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھ پا رہا ہے پانچ نمازوں کے آگے پیشے کے جو سنتیں ہیں جن کو سننے رواتی بکا جاتا ہے اس کی پابندی کریں اگر یہ بھی کر پا رہا ہے تو رات میں تحجید کی نماز ہے اس کی پابندی کریں اگر یہ بھی کر پا رہا ہے صلاتِ اشراق ہے چاشت کی نمازیں وہ بھی بڑھے کیا نمازوں کی کمی ہے بہت ساری نمازیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کے رکھی ان پر آدمی عمل نہیں کر رہا وہ صلاتِ تصوی کی پیچھے دوڑ رہا ہے جس لئے بہتر یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں آپ جو نبی سے ثابت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے یہ صلاتِ تصوی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں پڑھا ہے کبھی نہیں پڑھا ہے تحجید دیکھیں تحجید کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھتے تھے ہر طریقی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اگر واقعی اتنی اہم نماز تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو میراج میں نماز کا توفہ دیا گیا انہوں نے صلات تصویر نہیں پڑھی کتنی اچھی بات ہے اس لئے اس بے بنیاد نماز کی پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے اس کو ایک طرف رکھیں پڑھنا ہے تو فر نماز پڑھیں نفل نماز پڑھیں تحجوتی نماز پڑھیں اشراکی نماز پڑھیں وغیرہ وغیرہ لیکن ایسی منھ گھڑت روایتوں کو سامنے رکھے اس طریقی نماز نہیں پڑھنا چاہیے اللہ ہم سب کو ہدایت دے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حریان راجے کے جلہ پانی پس سے بول رہا ہوں میرا سوال ہے کہ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے جو وہ ایدہ ٹائم اپنا گزارے گی انگریجی کلینڈر کے حساب سے یا اسلامی کلینڈر کے حساب سے اور ان کو کتنا ٹائم گزارنا ہوگا جزاگ اللہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو ادت گزاریں گی وہ کتنے دن گزاریں گی اور کس کلینڈر کے حساب سے گزاریں گی تو دیکھیں جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی ادت کتنی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ دو آیت دو سو چونتیس میں بیان فرمائے اللہ فرماتا ہے جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو یہ بیویاں کیا کریں گی یہ چار مہینہ دس دن جو ہے ادت گزاریں گی چار مہینہ دس دن تو عیسائی سے پتا چلتا ہے کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس عورت کی ادت چار مہینہ دس دن ہے اللہ یہ کہ وہ عورت حمل سے ہو تو حمل سے اگر ہوگی تو جب حمل کی ولادت ہوگی تو وہ ادت ختم ہو جائے گی لیکن حمل سے نہیں ہے تو پھر یہ چار مہینہ دس دن ہے تو یہ تو بات ہوگی کہ ان کی ادت کیا ہے اب رہی بات یہ کہ اس ادت کا شمار کیسے ہوگا انگریجی کلینڈر کے حساب سے یا ہجری کلینڈر کے حساب سے تو اس کا جواب ہے کیونکہ ہجری کلینڈر کے حساب سے کیونکہ ہجری کلینڈر یہ چاند کی حساب سے بنا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہینے کا جو حساب ہوتا تھا وہ چاند سے ہوتا تھا یہ جو ہجری کلینڈر ہے یعنی اسلامی کلینڈر کا جو ٹائٹل دیا گیا ہے ہجری یقینا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیا گیا ہے ہجری ٹائٹل لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مہینے چلتے تھے مہینے ہوتے تھے مہرم کا مہینہ شوال کا مہینہ وغیر وغیر یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں ہوتے تھے اور ان کا حساب و کتاب چاند سے ہوتا تھا اس کو قمری مہینے کہتے ہیں قمری مہینے تو یہ جو انگریجی کلنڈر تو وہ شمسی حساب سے ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ قمری حساب سے بتایا ہے جس سے رمضان کا مہینہ ہے کب شروع ہوگا کب قتم ہوگا وہ چاند کی رویت پر ہے تو اس لئے یہ جو عدد ہے یہ بھی قمری مہینوں کے حساب سے ہی ہونی چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میرا نام مصطفیز رسین میں آسام سے بول رہا ہوں شیخ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی بھیکاری بھیک میں آئے اور مجھے معلوم ہو تو یہ بھیک کی پیسے سے وہ نشاہ کرے گا یا تو شرع پیئے گا یا تو کوئی اور چیز کھائے گا اس حرات میں کیا مجھے اس کو بھیک دینا چاہیے میرا دوست ہے اس نے بولا دکھو بھائی دینا ہمارے کام ہے وہ کیا کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے یہ بھیکاری کو بھیک دیتی بھی ان کو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ وہ شراب پی لیے گا یا کچھ کرے گا تو ان کا کوئی ساتھی کہتا ہے کہ بھئی ہو تو اس کا معاملہ ہے ہمیں بھیک دینا چاہیے تو دیکھیں اس بارے میں سب سے بہتر بات ہی ہے جیسے زکاة کے بارے میں شیخ عبن السیمہ رہو اللہ نے کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی کسی کو لگتا ہے کہ اس کو دیں گے زکاة کا پیسہ دیں گے تو ادھر فالت ہو جائے گے خرچہ کر لے گا شراب پی لے گا وغیرہ جو بھی ہے تو بہتر کیا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور کہیں آپ کی ضرورت کیا ہے وہ ضرورت کی چیز لاکے دے دیں راشن مانگتا ہے راشن دے دیں اجتا سے کھانے کا سامان یا جو بھی ہے روم کا قرائے دینا ہے لائٹ کا بل دینا جو بھی ہے اس کو کپے چاہیے جوتے چاہیے چپل چاہیے کیا چاہیے اس کو کھانا چاہیے کیا چاہیے تو ایسے معاملے میں اگر آپ کو شک ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پیسہ دینے کے بجائے اس کی ضرورت پوری کر دیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں تو ایسا کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے اور ایک شخص گرچے وہ شرابی ہو آپ سے پیسے مانگتا ہے بھیگ مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے یا کچھ چیزیں ہیں اس نام پر مانگتا ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اسے آپ دے سکتے ہیں اگر آپ تحقیق کریں دو قدم اور آگے بڑھ کے اس کا تعاون کریں تو اچھی بات ہے لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو اسے دیا جا سکتا ہے کھانے پینے کے لئے اگر وہ مانگ رہا ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے دینا بڑا نہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم کو معلوم ہے کہ یہ بندہ شراب پیتا ہے تو پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا شراب کیسے چھوٹے تو اگر اس کو کچھ دے رہیں تو اس سے ایک عہد لیں ایک معادہ کریں کہ بھئی تم پیسے مانگ رہے تم کو دے دوں گا لیکن معادہ کرو شراب نہیں پی ہوگئے یا تو اس طرح سے اس سے وعدہ لے لیں یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آدمی واقعیتاً سب سے ماں مانگ کیسے کر رہا ہے صدرنے کا نام نہیں لے رہا تو آپ بائیکارڈ بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کی مدد سے اپنے ہاتھ روک بھی سکتے ہیں یعنی اس کو صدرنے کی خاطر کہ دیکھ جب تک تو شراب نہیں چھوڑے گا میں تجھ کو ایک روپیہ نہیں دوں گا تو اس کو سمجھانے کے لیے یا راہ راست پر لانے کے لیے یہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے کہ ہم تجھے ایک روپیہ بھی نہیں دیں گے جب تک کہ تو شراب نہیں چھوڑے گا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے تو اس معاملے میں تو کسی طرح سے بھی خاموشی بہتر نہیں ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے اور ہم اس کے لیے فکر مندہ ہوں صرف اس پر بات کریں کہ پیسہ دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے تو اس کے شراب کو چھوڑوانے کی ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے تو اس کے لیے اگر یہ راستہ بھی اپنا نہ پڑے کہ ہم اس کو پیسے نہیں دیں گے اس کو جب بھی مانگ گے اگر بولیں گے یہ تو شراب پیتا ہے تو اس کو پیسے نہیں دیں گے تو ایسا بول کے پیسہ روک بھی سکتے ہیں اس کی مدد سے ہاتھ روک بھی سکتے ہیں تاکہ یہ بندے کو کچھ تو احساس ہو اور یہ شراب نہ پیئے یا کم سے کم دوسرے لوگوں کو بھی ایک میسج جائے کہ ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعاون کا ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے ماضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو وارس اپ موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال بھیجنا ہے آپ کے لئے بہتری ہوگا کہ اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں ایسا کرنے سے جواب آپ کو جلد ملے گا یا کم سے کم آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا پھر تحریری شکل میں بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ہم ویڈیو والے سوال کو اور آوڈیو والے سوال کو ترجیح دیتے ہیں اور تحریری شکل میں اگر آپ سوال بھیجیں گے تو اس کے جواب میں بہت تاخیر ہو سکتی ہے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوال آتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلے سوال یہ بھائی صاحب نے ایک سوال کیا ہے بڑا ہی مشہور سوال ہے یہ بہت زیادہ علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ کٹیا سے مچھلی پکڑنا کیسا ہے دیکھیں کٹیا کیا ہوتا ہے ایک طرح سے دھاگا ہوتا ہے اس میں چارہ ڈالتے ہیں یعنی کوئی زندہ کیڑا اس میں لگا دیتے ہیں یا کوئی چھوٹی مچھلی اس میں لگا دیتا ہے اس سے بڑی مچھلیوں کا شکار ہوتا ہے یا چھوٹا سا کیڑا اس میں فسا دیتے ہیں اس سے مچھلی کا شکار ہوتا ہے تو یہاں پہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح سے شکار کرنا کیا درست ہے بلکہ بعض لوگ اس کو مقروح بھی کہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ ایک جانور کو عذاب دیا جارہا ہے کچھ لوگ وہ مثال بھی پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی دیکھو ایک بلی کو بان دیا تھا ایک عورت نے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیا تو کہتے ہیں اس سے ایک چارے کو وہ بھی تو ایک جان ہے اس کو بان دینا کسی مسئلی پکڑنے کے لئے یہ کہاں تک درست ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل درست ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس کو مقروح کہنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزیں انسان کے لئے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب انسان کے لئے ہیں اس لئے انسان اگر اپنے فائدے کے لئے خاص طور سے اپنے حلال رزق کے لئے مچھلی اس کے لئے حلال ہے اس حلال روزی کو پانے کے لئے اگر کسی جانور کا استعمال کرتا ہے کسی حد تک بھی تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے مسئلہ تب ہوگا جب بلا وجہ یعنی کھانا بھی نہیں ہے کسی جانور کو تکلیم دے رہا ہے اس کے ساتھ تماشا کر رہا ہے تو یہ حرام ہو جائے گا جیسے اس عورت نے بلی کو بان دیا تھا نہ کھانا دیا نہ پانی دیا اس سے کیا فائدہ تھا اس کو تو یہ چیز غلط ہو جائے گی لیکن اگر کسی حلال چیز کو جیسے مشلی کھانا حلال ہے اب اس حلال رزق تک پہنچنے کے لئے کسی کیڑے کا کسی جانور کا ذریعہ بنا رہا ہے تو یہ ایک جائز مقصد کو پانے کے لئے جانور کو ذریعہ بنا رہا ہے یہ جائز ہے کیونکہ ساری چیزیں انسان ہی کے لئے اللہ تعالی نے بنائی ہیں تو محض کھیل تماشا نہیں کر رہا ہے کسی جانور کے ساتھ بلکہ اپنے رزق اپنی روزی کو پانے کے لئے اس کو ذریعہ بنا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایسا کر سکتے ہیں قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے جب شکار کو حلال کیا ہے مچھلی کو حلال کیا ہے تو اس تک پہنچنے کے لئے شکار کرنے کے لئے کسی بھی جانور کو ذریعہ انسان بنا سکتا ہے بس یہ ذہن میں رہے کہ یہاں پہ مقصد یہ ہوتا ہے رزق کو حاصل کرنا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایسے یہ کسی جانور کو بانت کے تماشا کرنا کھیل کت کرنا وہ حرام ہو جائے گا لیکن یہاں کھانے کا مسئلہ ہے تو انسان اپنے کھانے کے لئے کسی جانور کو ذریعہ بنا رہا ہے کیڑے کو ذریعہ بنا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں البتہ یہاں پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کیڑے وغیرہ کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا سر وغیرہ کاٹنا ممکن ہو تو کاٹ دیں تاکہ وہ فوت ہو جائے وہ مر جائے ایسا کیا سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیسا ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض قرار دیا یعنی اچھے طریقے سے اس کو انجام دینا کہ جب تم قتل کرو تکلیف نہ ہو اس کی تعظیم کا معاملہ نہ ہونے پائے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الزَّبَحَ زبا کرو تو اچھے سے زبا کرو وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَو کی چھوڑی کو تیز کر لے تاکہ اس کو زبیہ کو تکلیف کم ہو فَلْيُورِحِ زبیتُو اپنے زبیہوں کو آرام پہنچاؤ اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر قتل کی ضرورت پڑتی ہے کسی جانور کو زبا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو چونکہ ہمارا مقصد ہے اس کو کھانا اس کے لئے ہم زبا کرنا جا رہے ہیں تو اس طریقے میں بھی وہ طریقہ اپنائیں کہ اس کو تکلیف زیادہ نہ ہو تو ایسے اگر ہم کوئی کیڑے بغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو اگر اسے مار دینا ممکن ہو اور اس کی تکلیف کو کم کرنا ممکن ہو تو ایسا کرنا بہتر ہے لیکن اگر کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کارنا جیسے کوئی چھوٹی سی مچلی ہے اس کو مارنا پوری طرح سے ممکن نہیں ہے اور اس کو اسی طرح سے استعمال کرنا کا رامد ہے تو ایسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں بس یہ ہے کہ یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ اگر اس چھوٹے موٹے جو کیڑے ہیں اسے مار دینے کا کوئی راستہ ہے اس کے بعد استعمال کرنے کا کوئی فائدہ ہے تو ایسا کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسا کرنے سے مقصد فوت ہو رہا ہو یعنی شکار ہاتھ نہ لگ رہا ہو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے بس اتنی سے بات ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچلی ہمارے لئے حلال کر رکھی ہے تو اس حلال رزق کو حاصل کرنے کے لئے ہم چھوٹے موٹے جانور کو ذریعہ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ جانور بھی انسان کے مفاد کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو ہمارے لئے پیدا کیا ہے اس لئے ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ کھیل تماشی کے لئے ایسا نہیں کر سکتے ہیں لیکن رزق کے لئے ہم ایسا کر سکتے ہیں اور میں دیکھتے ہیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد کمالتین ورشت بنگل سے شکر میرا شوال ہے کہ امام صاحب آٹھ رکار جو طرح بھی پڑھاتے ہیں اس میں سورہ بقرہ ہی لے لی ہے تین آیت یا چار آیت پڑھ کر گئے رکوں میں چلے جاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے السلام علیکم یہ محمد کمالتین صاحب ہیں کہتے ہیں کہ امام صاحب ترہوی پڑھاتے ہیں تو سورہ بقرہ کی دو تین آیت پڑھ کے رکوں میں چلے جاتے ہیں کیا اسے یہ بالکل اس میں کوئی حرص کی بات نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بعد جتنی چاہے آدمی کرت کر سکتا ہے البتہ ترہوی میں یہ مطلوب ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ قیام لمبا ہونا چاہیے تو یہ افضل ہے یہ بہتر ہے تو اس کے لئے سورہ فاتحہ کے بعد زیادہ زیادہ آیت ان کو پڑھنی چاہے ہیں امام صاحب کو یہی اس میں افضل ہے طول قنوط یعنی قیام کو طول دینا یہی ترہوی میں افضل ہے بہتر ہے لیکن اگر کوئی مختصر پڑھتا ہے کم کرتا ہے تو یہ جائز ہے ایک آیت پڑھتا ہے دو آیت پڑھتا ہے تین آیت پڑھتا ہے کتنی بھی آیت پڑھے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ ویسے تو اسورہ فاتحہ ہی پر کوئی اختفاء کرتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تو نہیں کہیں گے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے تو اسورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور آیتیں پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں محمد کمال الدین صحیح میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بی بی کو ایک طلق دے دے اور کچھ دن کے بعد پھر وہ اگر رہنا چاہے تو کیا اس کے لئے پھر نکب پڑھانا ضروری ہے اسلام علیکم یہ دوسرا سوال بھی محمد کمال الدین صاحب کا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بی بی کو ایک طلق دیا صرف ایک طلق تو ایک طلق دنے کے بعد اگر وہ رجوع کرتا ہے تو کیا دوبارہ سے اس کو یعنی نکائے پڑھانا پڑھے گا یا ایسے ہی وہ رکھے گا تو دیکھیں ایک طلق کے بعد عدت ہوتی ہے عدت یعنی تین حیز عدت ہوتی ہے تو ایک طلق کے بعد اگر اس عدت کے اندر رجوع کرتا ہے تو نکائے نہیں پڑھانا پڑھے گا یعنی اسی پرانے نکاہ ہی پہ اس بیوی کو واپس لے رہا کیونکہ یہ نکاہ ٹوٹا نہیں دیکھیں ایسا نہیں کہ طلاق دیتے ہی نکاہ ٹوٹ جاتا ہے بندہ جب طلاق دیتا ہے تو نکاہ باقی رہتا ہے اور وہ سمجھئے ویٹنگ پہ رہتا ہے نکاہ تو عدد تک نکاہ ویٹنگ پہ رہتا ہے اس میں ویٹ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جس نے طلاق دیا ہے یہ رجوع کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے تو اگر اس بیچ میں رجوع کر لے گا تو پھر وہ نکاہ باقی ہے پہلے سے طلاق کے بعد بیوی کے الگ ہونے کا جو معاملہ ہے نکاہ ٹوٹنے کا جو معاملہ ہے وہ کینسل ہو جائے گا اور بیوی بائی ڈی فال پہلے سے بیوی ہے وہ بیوی بنی رہے گی اگر عدد کے اندر رجوع کرتا ہے تب لیکن اگر یہ ویٹنگ جو پیریڈ ہے جو عدد ہے یہ اگر عدد ختم ہو گئی یہ جو مدت ہی کراس کر گئی یعنی تین ہائیس گزر گیا بندے نے ایک طلاق دیا تین ہائیس گزر گیا معلی یہ چار مہینہ ہو گیا طلاق دیا بھی اب چار مہینے کے بعد دوبارہ یہ شوہر اس سے جو اس کی پہلے بیوی تھی ابھی طلاق ہو چکی عدد بھی گزر چکی تو اب اس سے اگر وہ اس کو واپس لینا چاہے گا تو اس کو دوبارہ اس سے شادی کرنا پڑے گا کیونکہ عدد کی مدت گزرنے کے بعد اٹومیٹک طلاق اس پر اپلائی ہو جاتی ہے واقع ہو جاتی ہے اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے اجنبیہ ہو جاتی ہے تو اب اس سے شادی کرنی پڑے گی رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اجنبیہ ہو گئی ہے وہ اس کی بیوی نہیں رہ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو حالتیں ہیں آپ نے جو سوال کیا نا اس کی دو شکل بنتی ہے پہلی شکل یہ ہے کہ جس نے ایک طلاق دی ہے وہ عدد کے اندر ہی رجوع کرنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں رجوع کر لے نئے سری سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ جس نے ایک طلاق دی ہے عدد کی مدد گزر چکی ہے تین حیز ہو چکے ہیں اب اگر اس سے واپس لینا چاہے گا تو نیا نکاح ہے نیا مہر یعنی جیسے بلکل نئی شادی ہوتی نا فریش نکاح ہے اسی طرح سے اس کو کرنا ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم بھائی محمد کمال الدین مشکل نرسل شکل میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی بیداتی سلم کرے تو کیسا ہے اس کا جواب دینا یا اگر وہ بیداتی کو میں سلم کرو تو میرے لئے کیسا ہے جران وہ اجاد ہے اسلام علیکم یہ سوال بھی محمد کمال الدین صاحب کا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیداتی کو سلام کرنا کیسا ہے وہ سلام کرے تو جواب دینا کیسا ہے دیکھئے بیداتی ضائع سے بات آپ بیداتی کہہ رہے ہیں تو مسلمان ہی ہے تو مسلمان کو سلام کر بھی سکتے ہیں ہم مسلمان کے سلام کا جواب دے بھی سکتے ہیں تو کوئی بیداتی ہے اسے سلام کیا سکتا ہے وہ سلام کرتا ہے تو جواب دیا سکتا ہے یہاں ایک چیز ہوتی ہے مسلحت اگر کسی بیداتی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرنا ہو کوئی عالم ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اس کا بائیکارٹ کریں گے اس کو سلام نہیں کریں گے اس کے سلام کا جواب نہیں دیں گے تو اس کا ایک میسج جائے گا اس کو اس کا ایک اثر ہوگا اور وہ اپنی بدس سے باز آ جائے گا تو ایسا قدم اٹھا سکتا ہے کوئی عالم کوئی شخص ایسا قدم اٹھا سکتا ہے کہ اس کو سلام نہ کرے اس کے سلام کا جواب نہ دے کیوں؟ تاکہ ایسا کرنے سے وہ شخص اپنی بدس کو چھوڑ دے گا لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے بھئی حالات تو ایسے ہیں کہ آپ اس کو سلام کرو نہ کرو سلام کا جواب دو یا نہ دو اس پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے بلکہ یہ اور مست ہو جائے گا پہنی ویدت تو یہ اس کو سمجھانے بجانے کا موقع بھی فوت ہو جائے گا تو ایسے حالات میں یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس سے سلام کلام بند کر دیں بلکہ ایسے حالات میں مناسب ہے کہ آپ اس کے قریب جائیں دعا سلام جاری رکھیں اور آرستہ سے سمجھائیں بجائیں تاکہ وہ اپنی بدست سے باز آ جائے تو یہاں بھی دو شکل بنتی ہے جیسے حالات ہوں گی اسے کے مطابق فیصلہ کرنا یہ بہتر ہوگا ہمیں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم میں بنگل سے تعلق رکھتا ہوں میرا نامی رفیام ہے سیکھ میں کچھ دنوں سے کرج میں دعا ہوں کچھ کاروبار کرنے کے ہاتھیں ٹکنیکلک ہاتھ کا کام کرتے تھے پہلے سونار کا کام کرتے تھے تو اس میں کچھ نقصان ہو گئے تو کچھ لوگوں کو پیسہ دیں لیکن ٹائم پہ واضح کلاپے کرتا ہوں تو ٹائم پہ دے نہیں پا رہا ہوں تو اس ٹائم میں کام کرتا ہوں آٹی فیصل جیولری کا تو باہر تھا اس ٹائم منگل میں ہوں تو سیکھ کچھ مسئلہ مسئلہ لیکن کچھ ہے کہ اس طرح ان کو کرجہ دیا جائے تھوڑا کچھ وجیفہ ہے کیا ہے رسلی فرمائیے یہ ایک بھائی ہیں بنگل سے تعلق رکھتے ہیں ان کا جو مسئلہ ہے وہ اصل میں یہ ہے قرض کا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے پیسے باقی ہیں آدھا کرنا ہے کرنا بھی چاہتے ہیں بڑی دکھت ہو رہی ہے بڑی تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں آدھائیگی میں مشکل پیش آ رہی ہے تو کوئی وظیفہ کی بات کریں کوئی دعا وغیرہ ہوتا ہے تو دیکھیں اس حسلے میں کچھ دعائیں ہیں جو صحیح سرنس سے ثابت ہیں پہلی بات تو یہ آدمی کا دل صاف ہو نیت صاف ہو پوری طرح سے یہ ارادہ رکھے کہ انشاءاللہ اللہ نے اس حد دی پیسہ دیا تو ہم اس کو لوٹا دیں گی تو اگر یہ نیت ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا تو اس نیت کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہئے جیسے مستعامت کی ایک حدیث جس میں یہ دعا ہے اللہم اینی اعود بکا من الحمی والحزنی والعجزی والکسلی والبخلی والجبنی وضلع الدینی وغلبت الرجال یہ ایک دعا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں مستعامت کی دعا یہ جو دعاؤں کی چھوٹی سی کتاب ہے حسن المسلم میری تخریج کے ساتھ بھی یہ چھپی ہوئی ہے تو اس میں بھی یہ دعا موجود ہے یہ کتاب لے کے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے سنان ترمیزی میں وروایت موجود حدیث نبت 3563 اس میں تو یہ ہے کہ اگر پہاڑ جیسا بھی قرض ہو تو یہ دعا پڑھتے رہیں نیت صحیح ہو تو انشاءاللہ اس قرض کی ادائیگی میں بھی آسانی ہوگی اور اس کا راستہ ملے گا اس کے الفاظ ہیں اللہم اکفینی بحلالیکا ان حرامیکا و اغنینی بفضلیکا عم من سواکا تو اس کو اگر پڑھتے رہیں تو پہاڑ جیسا بھی قرض ہو تو انشاءاللہ وہ آدھا ہو جائے گا یہ دعا بھی حسن مسلم میں ہے بلکہ اس سے پہلے جو میں نے پڑھا وہ اور یہ دونوں ایک ساتھ میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہیڈنگ لگی ہوئی قرض سے نجات کی دعائیں تو قرض سے نجات کی دعائیں یہ ہیڈنگ ہیں حسن مسلم میں اردو ترجمہ کے ساتھ جو چھپی ہے تو وہ دیکھ کے آپ یہ دعائیں یاد کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے لئے آسانی ہوگی اللہ آپ کا معاملہ آسان فرمائے آمین امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک صاحب لکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے چکر میں فس جائے اور اس کے والدین اس کو سمجھائے اور وہ نہ مانے تو کیا اس کے والدین ایسا جھاڑ پھوک کرا سکتے ہیں جس سے اس لڑکے کا دل اس لڑکی کی طرف سے موڑ لے دیکھئے ایسا کوئی جھاڑ پھوک ہے ہی نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس طرح سے جھاڑ پھوک کرانا اس کے جواز کی قطعا کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ کی مطلب کوئی بھی نیت ہو اچھی نیت ہو یا بری نیت ہو کسی بھی نیت سے یہ کام کرنا بالکل غلط ہے تو بالکل ایسی ہی نا کہ کسی بندے کو آپ شراب کے ذریعے علاج کرنے کی کوشش کریں کہ شراب پھلا کے اس کا علاج کرتے ہیں آپ پوچھ رہتے ہیں کہ ایک لڑکی پر جن سوار ہے تو شیخ صاحب کیا ایسا کر سکتے ہیں اس کی علاج کے لیے کہ اس لڑکی سے ہم عشق لڑانا شروع کر دیں تو وہ جلن میں بھاگ جائے گا تو کیا اس طریقے علاج سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ سب سن کے تو بڑی مشکل سے میں اپنا غصہ ضبط کر پایا اور بہت سخت الفاظ میں میں نے ان کو جواب دیا یہ کیا طریقہ بھائی تو یہ جو راکی لوگ ہیں یہ عجیب و غریب طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں یعنی حرام راستوں سے یہ علاج کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے جس نے بھی آپ کو بتایا ہے ایسا ہرگیز نہیں کرنا چاہیے چاہے مطلب کوئی اچھا کام کرنا ہو برا کام کرنا تو برا ہے ہی کوئی اچھا کام کرنے کے لیے بھی اس طرح کے جہان بھوک کا سارا نہیں لنا چاہیے تو اصلہ نہیں حرام ہونا جائز ہے دیکھیں رکیہ کیا وہ طریقہ جو جائز ہے اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے صحیح بخاری سے مسلم اگر ایک روایت تھا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ مگر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے ان کا وصف کیا ہے لا يسترقون وہ رکیہ نہیں کرائیں گے تو یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں جائز راستہ ہے اس کو بھی نہیں اپنا ہونا چاہیے رکیہ کے معاملے میں اور یہاں تو ایک ناجائز طریقے یعنی ایسا جھاڑ پھوک جو سرے سے ناجائز ہے تو اس پر عمل کی بات آپ پوچھ رہے ہیں تو اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو اس طرح کے مشورت دیتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا اگلا سوال دیکھتے ہیں سری نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورے پڑھ سکتے ہیں مقتدی سری نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کیوں نہیں پڑھیں گے بھئی بلکل پڑھیں گے اگر سری نماز ہے سورہ فاتحہ پلس کوئی اور سورت پڑھیں گے جو جہر والی نماز ہوتی ہے اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ امام قرط کر رہا ہے تو ہم سری سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے لئے ایکسپچن ہے دلیل موجود ہے باقی ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ باقی پڑھنے سے مازاد دلیل فاتحہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے لیکن سری نماز میں تو امام کی قرط ہم کو سورہ نہیں دیتی اس لئے سری نماز میں ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور دوسری سورہ بھی پڑھیں گے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے افات کے بعد شادی کی جی ہاں شادی کی انہوں نے دوسری شادی کی انہوں نے کئی شادیاں کیتے انہوں نے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام میرا سوال ہے کہ کیا کوئی اونچی جگہ میں بیٹھا ہو تو نیچے قرآن پڑھ سکتے ہیں پیلیز ہمارا جواب دیں جی بالکل پڑھ سکتے ہیں یعنی کوئی آدمی چارپائی پہ بیٹھا ہے اور کوئی نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو آپ سب سے اونچی جگہ پہ آپ کو بیٹھنا ضروری ہے چلیئے بہتر ہے چیز کے آپ رہاد کریں چارپائی یہ سا ہے تو چارپائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے تو بہتر ہے چارپائی وہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کوئی گھر کے کسی گوشے میں چٹائی بچھا کے وہاں پہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کتابہ سنت میں ایسی کوئی حد بندی نہیں بتائی گی ہے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گی ہے کہ قرآن پڑھنے کے لئے سب سے اونچی جگہ پہ ہونا ضروری ہے اس لئے ہم اپنی طرف سے ایسی شرط نہیں لگا سکتے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وجہات بھائی ہے کشمیر سے سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ میرا مختصر سوال یہ ہے کہ آج کل یوٹیوب پہ بہت سارا میٹریل اویلیبل ہے تو ایک انسان اس کا فائدہ اٹھا کر علم کیسے حاصل کرے اور کن یوٹیوب چینل سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے فق حدیث عربک قرآن اسلامی خیشٹری کا جزاک اللہ خیرہ یہ بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے کہ آج کل یوٹیوب پہ بہت سارے عالم ہیں تو ان میں سے کس سے علم حاصل کیا جائے دیکھیں یہ بالکل ایک ایسی سوال ہے جیسے کوئی کہے کہ آج کل یوٹیوب پہ بہت سارے ڈاکٹر ہیں تو میڈیکل تعلیم کس سے حاصل کی جائے تو ظاہر ہے کوئی آپ کو یہ نہیں کہا گا کہ میڈیکل تعلیم حاصل کرنا تو کسی یوٹیوبر ڈاکٹر کو پکڑ لیں کوئی دات کا ڈاکٹر اس کا اپنا یوٹیوب چینل ہے کوئی فیس سرجن ہے اس کا اپنا یوٹیوب چینل ہے کوئی ہارٹ اسپیسلسٹ ہے اس کا یوٹیوب چینل ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں کا اپنا خود کا یوٹیوب چینل ہے لیکن کیا کوئی یہ کہے گا کہ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے میڈیکل کی تعلیم لینی ہے تو آپ بجائے میڈیکل کالج میں جانے کے آپ ایسے جو یوٹیوب یوٹیوبر ڈاکٹر ہیں ان کی ویڈیو سن کے آپ علم احتیب حاصل کریں کوئی آپ کو یہ کہے گا آپ دیکھیں وقالت کی ایک دنیا ہے آپ کو کتنے یوٹیوبر وکیل ملیں گے جن کا بڑا بڑا چینل ہے وہ آپ کو قانونی راستے بتاتے ہیں وقالت سے متعلق باریکیاں بتاتے ہیں تو کیا اگر کسی کو ایڈوکیٹ وکیل بننا ہو تو یہ کہا جائے گا کہ جائے یوٹیوبر پر جتنے وکیل ہیں سب کو فالو کریں سب کا چینل دیکھیں وکیل بن جائے نہیں ایسا کوئی بھی نہیں کیا انجینئرنگ فلڈ دیکھیں آپ ایک ایک سی انجینئرن ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے لیکن کیا کوئی کہے گا کہ انجینئرنگ کالج جانے کے بجائے ایسا انجینئرنگ کو فالو کریں آپ انجینئر بن جاؤ گے حرکت نہیں تو یہی معاملہ علم شریعت کا ہے آپ نے لکھا ہے فقہ حدیث عربی قرآن اسلامی شریح یہ ساری چیزیں آپ یوٹیوب پر سیکھیں گے نہیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے تو آپ آف لائن جو علماء ہیں ان سے ملے ان کی شاغردی اکتیار کریں یا تو مدرسے میں جائیں جو ایک اچھا خاصہ سٹیپ ہے وہاں نہیں جا سکتے تو کم سے کام علماء کے ساتھ بیٹھیں آپ کے جو لوکل علماء ہیں ان کی صحبت اکتیار کریں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں ان کا ٹائم لنگ کے پاس جائیں وہاں سے علم حاصل کریں یہی علم حاصل کرنے کا صحیح راستہ ہے صحیح طریقہ ہے اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی ہے صحابہ نے تابین کو تعلیم دی ہے تابین نے اپنے باد والوں کو اور یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے یعنی آف لائن فیزیکلی ایک دوسری کے سامنے بیٹھ کے تعلیم دینا لینا یہی طریقہ رہا ہے اور اسی طریقے پر آج بھی علم حاصل کیا جائے گا یہ یوٹیوب پر جو علماء ہیں اگر وہ صالفی علماء ہیں اچھے علماء ان کے بیانات سن سکتے ہیں ان کے بیانات سن ستا تقریر سن سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہاں سے ہم علم حاصل کریں دیکھیں آج یوٹیوب آیا ہے لیکن وعیزین تو پہلے بھی ہوتے تھے تقریر کرنے والے وعیزین یعنی تقریر کرنے والے جن کو وعیزین کہا جاتا تھا پہلے مقررین خطبہ یہ تو پہلے بھی ہوتے تھے لیکن کسی نے زمانے میں ایسا کہا گیا کسی نے کہا ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہو تو فلان خطیب کا خطبہ اس جمعہ میں ہوتا ہے فلان خطیب کا درس اس جگہ ہوتا ہے آپ ایسے وعیزین کے پاس جاؤ علم حاصل کرو نہیں نہیں ایسا کسی نے نہیں کہا ہے اس لیے جو وعیزین ہیں سپیکر لوگ ہیں خطیب لوگ ہیں مقرر لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی تقریر آپ سن سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ نہ سمجھے کہ وہاں سے آپ نے کوئی علم حاصل کر لیا علم حاصل کرنا ہے تو بازابتہ آپ وستاد تلاش کریں ان کی رہنمائی حاصل کریں ان کی شاگردی اختیار کریں تب انشاءاللہ آپ کو علم آ سکتا ہے اور علمیدین ہی نہیں ہر طرح کا علم چاہے وہ میڈیکل لائن کا علم ہو انجنین کا علم ہو یا وقالت کا علم ہو ہر طرح کا علم اسی طرح سے حاصل کیا جاتا ہے امیدین آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگلہ سوال ہے اگر نماز کی دوسری رکت میں یاد آیا کہ پہلی رکت میں ایک سزدہ کیا تو کیا کریں تو رکت دھورانا پڑے گا آپ کو اگر ایک سزدہ بھی چھوڑ گیا تو پوری رکت گئی آپ کو رکت پھر سے دھورانا پڑے گا آگے ہے اگر نماز کی دوسری رکت میں یاد آیا کہ پہلی رکت میں رکو نہیں کیا تو کیا کریں گے بھئی تب بھی رکت آپ دورائیں گے کہ رکو یہ رکن ہے نماز کا سزدہ یہ رکن ہے تو اگر کسی رکت میں سزدہ چھوڑ گیا چاہے دو میں سے ایک ہی چھوٹا تو بھی رکت نہیں مانی جائے گی رکو چھوڑ گیا تو بھی رکت نہیں مانی جائے گی تو آپ کو نماز دورانا پڑے گا امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہ پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہے ہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اس سے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہم تک آئیں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتی ہوئے دھیان نہ کھیں آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح آپ کا سوال با مقصد اس کے جواب کی واقعتاً آپ کو ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتی ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان تینوں چیزوں کا خیال کرتے ہو اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں جائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ شہر دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی